حضب اللہ دہکتی ہوئی آگ سورج کی طرح جل رہی ہے اور اس نے ایک ہی دعویٰ کیا تھا کہ خدا ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں اس کا دل مضبوط تھا اس کا ایمان درست خدا کا دوست ابراہیم جانتا تھا خدا کا وعدہ سچ ثابت ہوگا انہوں نے فرمایا اللہ میرے لئے کافی ہے اگر میں اکیلا کھڑا ہوتا ہوں مجھے کسی چیز کا ڈر نہیں ہے کیونکہ میں اللہ پہ یقین رکھتا ہوں وہی ہے جو مجھے چاہیے بغیر ڈرے وہ فیرون کا مقابلہ کرتا ہے التجا کرتا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دو کیونکہ تم ہمارے رب نہیں ہو جو چاند کو حکم دیتا ہے جو سورج کو حکم دیتا ہے پیغمبر موسیٰ مضبوط اور آزاد کھڑے رہے ان کا ایمان انہیں سمندر کی طرف لے گیا انہوں نے فرمایا میرے لیے اللہ ہی کافی ہے میرے رب میرا راستہ کھول دے ہماری زندگیاں تیرے ہاتھ میں ہیں ہم پر اپنا رحم فرما ہمارے پاس بس تم ہی ہو وہ اپنے نو مولود کو اکیلا چھوڑ دیتی ہے وہ لوگوں کی نفرت کیسے سہے گی کیونکہ وہ پاک تھی کبھی ہاتھ نہ لگایا تھا اسے کسی انسان میں اس کی زندگی پاک تھی وہ ایک عظیم مورد تھی مریم کے پاس ایک موجزہ آیا انہوں نے فرمایا اللہ میرے لیے کافی ہے اللہ میرے لیے کافی ہے جیسا کہ ہم یہاں اکیلے ہیں یہ توفہ مجھے دیا گیا ہے ایک عظیم رسول او میرے بیٹے تم بنوگے ایک عظیم رسول او میرے بیٹے تم بنوگے اس نے نفرت بھرے لوگوں کا مقابلہ کیا اس کا صرف ایک پیغام تھا کہ خدا عظیم ہے لیکن انہوں نے کیا کیا اسے نکال دیا ہزاروں مضبوط لوگ جو اس کا نور بجھانا چاہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے رہے بہت کم لوگ ان کے ساتھ تھے وہ مڑے اور انہوں نے ان کی آنکھوں میں موجود خوف ختم کر دیا انہوں نے فرمایا اللہ میرے لئے کافی ہے ہمارے رب ہمیں مت چھوڑنا ہمارے دلوں کو آج مضبوط فرما اگر یہ چند آج ہار گئے تو کون تمہارا نام لے گا اللہ نے ان کی پکار سنی اور ان کی طرف فرشتوں کو بھیج دیا جب انہوں نے فرمایا وہ تمام جس سے میں زندگی میں گزرا ہوں ایسا کچھ نہیں ہے جو میرے ایمان کو ہلا سکے اللہ ہی ہے جو سب کو چاہیے بے شک اللہ ہمارے لئے کافی ہے بے شک اللہ ہمارے لئے کافی ہے